دوسری چیز ہے جس سے انسان کی زندگی سے سکون چھین جاتا ہے چاہے وہ ٹھیک ہے عبادات کر رہا ہے نماز روزے سارے دینی عبادات ہیں جو فرائز ہیں پورا کر رہا ہے لیکن دوسری ایک چیز اور ہے جو سکون چھین لیتی ہے وہ ہے دنیا کی حرص حد سے زیادہ ہو جانا حرص لالچ دیکھیں دنیا کمانا غلط نہیں ہے دنیا کے پیچھے بھاگنا غلط نہیں ہے غلط نہیں ہے دیکھیں ایک آدمی بھاگ رہا ہے تو کوشش کر رہا ہے لیکن دنیا کی حرص اور چاہت حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر یہاں سے سکون چھین جاتا ہے ایک آدمی بھاگ رہا ہے دیوانہ بن کے پاگل بن کے بھاگے یہ غلط ہے دنیا کے پیچھے بھاگنا غلط نہیں ہے لیکن پاگل اور دیوانہ بن کے بھاگنا غلط ہے ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک دیوانہ بن کے یہاں وہاں پھر رہا ہے صرف دنیا 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 سکون نکل جائے گا اس کے اندر سے سکون نکل جائے گا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی کسی کے پیچھے دیوانہ بن کے بھاگے گا تو کہیں نہ کہیں کھڑے میں گرے گا کوئی آدمی پتنگ پکڑنے کی پیچھے بھاگ رہا ہے پتنگ پکڑنے کے لیے بھاگ رہا ہے بھاگ رہا ہے یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کھائی آگے آگے کھائی ہے اور کھائی میں چلا بھی جاتا ہے تو آپ اس آدمی کیا بولیں گے یہ بے وکوف اور جاہل ہے ایک چھوٹی چیز کو پانے کے لیے اور بڑے نقصان میں اپنے آپ کو ڈال دے اس سے بڑا بے وکوف کون ہوگا چھوٹی چیز کو پانے کے لیے بڑی مصیبت میں ڈالنا بے وکوفی ہے یہ کہ یہ دنیا ہے یہ دنیا ہے جس کو ہم کو کمانا بھی ہے بھاگنا بھی ہے اس کے لیے لیکن اس کے لیے آدمی آخرت برباد کر دے اس سے بڑا بے وکوف کون ہوگا ایک ہائر لائف زندگی ہے جو اس کے بعد آنے والی ہے اب آدمی دنیا کے پیچھے صبح سے لے کے شام تک بھاگ رہا ہے اور رکنا نہیں جانتا ہے آدمی اتنا انٹیلیجنٹ ہو کہ بھاگ رہا ہے لیکن کہا رکنا ہے اس ٹاپ کہا کرنا اس کو معلوم ہونا چیز اس کو معلوم ہونا چیز ایک آدمی پتنک بکڑنے بھیجے بھاگ رہا ہے لیکن معلوم ہونا چیز کہاں رکنا ہے کہاں تک بھاگنا ہے اس کے بعد وہ لیمٹ ہاد ہے اس کے بعد نہیں رکو پیچھے آو آگے نہیں جانا ایسے آدمی دنیا کمارا ہے بھاگ رہا ہے اس کے بیچے رکنا نہیں جانتا ہے کہاں رکنا ہے یہ ہرام آیا یہ حرام ہے پھاڑا بہتا ہے لیکن یہ حرام ہے تو جو آدمی رکنا ہی نہیں جانتا ہے دنیا کی حرص اتنی سوار ہو گئی ہے کہ باگل اور دیوانہ بن کے دنیا کے لئے بھاگ رہا ہے رکنا نہیں جانتا وہ یہ بے وقوف ہے سکون چھن جائے گا اس کا سکون نہیں آئے گا کیونکہ سکون کے لیے اس کا علاج ہے دنیا کی حرس رکھنا یہ غلط نہیں دنیا کی محبت تو ہر آدمی کے دل میں ہوتی ہے پھر کیوں نہیں ہوتی ہے بھئی اگر محبت اللہ دنیا کی نہیں رکھتا تو کون دا آدمی کماتا ہے کون آدمی بال بچوں کے لیے بھاگتا ہے یہ غلط نہیں ہے لیکن پاگل بن کے بھاگنا غلط ہے دو بات ہیں اس کا علاج میں ایک یہ کہ آدمی دنیا کے لیے کوشش کرے لیکن اس کے ذہن میں اس کا گول اس کا مقصد ٹارگٹ آخرت ہو آخرت کو ذہن میں رکھے دنیا کے پیچھے بھاگے آخرت ہمیشہ نمبر ایک پر رہے وہ کہیں بھی کمارا ہے جا رہا ہے یہاں ڈیلنگ کر رہا ہے تجارت کر رہا ہے لیکن آخرت اس کے ذہن میں ہے اگر آخرت کو نقصان پہنچانے والی چیز آئی رک آگے نہیں جاؤں کیوں آخرت برباد ہو جائے گی اسی کا نام ہے کہ آدمی آخرت کی فکر اس کو ہے تو اس کا علاج ہے کہ آدمی فکر آخرت کی رکھے اور دنیا کمائے کوئی مسئلہ نہیں سکون آئے گا نبی کا فرمان ہے آپ دیکھیں ترمیزی کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت ال آخرت حمہو کہ جس کی سوچ جس کی فکر جس کا مقصد آخرت ہو جائے وہ دنیا کما رہا ہے بھاگ رہا ہے کوچز کر رہا ہے لیکن اس کے ذہن میں ہمیشہ آخرت گھومتی رہتی ہے آخرت سوار اس کے ذہن میں ہمیشہ آخرت رہتی ہے تو جس کی فکر اور سوچ آخرت بن جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ تین کام اس کے لئے کرتا ہے اتنا صرف ذہن میں بنا لینا کہ آخرت برباد نہیں ہونا چاہیے میں آخرت کو برباد کر کے کوئی کام نہیں کروں گا ٹھیک ہے فائدہ بہت ہے ایسا فائدہ نہیں چاہیے اس میں حرام ہوں نہیں کرنا ہے اللہ کو ناراض کر کے اللہ کو ناراض کر کے میں کوئی کام نہیں کروں گا کیونکہ اس کو ناراض کر دیا تو پھر تو تو یہ آدمی کی فکر آخرت کی ہو جائے تو نبی فرماتے ہیں اللہ تین کام اس کے لئے کرتا ہے نمبر ایک اللہ تعالیٰ اس کے دل میں مالداری ڈال دیتا ہے جَالَلَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ اللہ اس کے دل میں غنہ بھر دیتا ہے اس کا دل اللہ مالدار کر دیتا ہے کیونکہ اصل مالداری دل کی مالداری ہے تو اللہ اس کے دل میں مالداری بھر دیتا ہے یعنی اس کا دل مالدار ہو جاتا ہے کتنا بھی کمائے دل بالکل مطمئن رہتا ہے مطمئن رہتا ہے دل مالدار ہو جاتا ہے نمبر دو وَجَمَعَ لَهُ شَمْ لَهُ اللہ اس کے حالات درست کر دیتا ہے اس کے حالات اللہ درست کر دیتا ہے بکھرے سارے معاملات ٹھیک ہو گئے سارے کوئی کام پینڈنگ نہیں ساپ کہیں ایسا نہیں کی مطلب جو ہے یہاں کام رکا ہوا ہے اس کے سارے معاملات اللہ درست جمع کر دیتا ہے ایک اٹھا کر دیتا ہے وہ سوتا ہے رات میں تو کوئی ایسا کام نہیں کہ ٹینشن ہاں یہ کام پڑا رہ گیا یہاں یہ ٹینشن کچھ اللہ اس کے سارے کام کو بنا دیتا ہے جمع کر دیتا ہے اور نمبر تین آپ فرماتے ہیں وَعَتَتْهُ الدُنِيَا وَحِيَ رَاغِمَا دنیا اس کے پاس زلیل ہو کے آتی ہے اس کے پاس دنیا زلیل ہو کر کے آتی ہے کیونکہ جتنا لکھا ہے اس کے پاس تو آنا ہی آنا ہے وہ تو کوئی چھین سکتا نہیں وہ تو آنا ہی آنا ہے دنیا اس کے پاس تو زلیل ہو کے آتی ہے تو سکر آخرت کی بنا کے دنیا کے کوشش کرتا ہے یہ تین کام اللہ اس کے لئے کرتا ہے اور آپ فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَتِ الدُنِيَا حَمَّهُ اور جس کی سوچ صرف دنیا کی ہو جائے صبح سے لے کے شام تک اس کی نگاہ میں صرف دنیا ہے وہ دنیا کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے ایک دم پاگل دیوانا صرف دنیا کے لئے کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں کوئی آخرت نہیں کوئی اللہ ناراض کچھ بھی نہیں صرف دنیا اس کا مقصد ہے ملنا چاہیے چاہے کہیں سے بھی ملے آنا چاہیے کہیں سے بھی آئے جس کی فکر دنیا کی ہو جاتی ہے آپ فرماتے ہیں جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَائِنَي نمبر ایک اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقیری ڈال دیتا ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ فقیر دیکھتا ہے چاہے اس کے پاس کروڑوں ہوں گے لیکن اپنے آپ کو گریب سمجھیں میرے پاس کم ہے یہی تو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے غینا چھین لیا اپنے آپ کو ہمیشہ فقیر دیکھتا ہے اس لئے بھاگتا ہے وہ بھاگتا رہتا ہے کیوں یہ اللہ کا حساب ہے بہت کم ہے کم ہی دیکھتا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان فقیری ڈال دیتا ہے نمبر دو اللہ اس کے معاملات کو بھکھیر دیتا ہے وہ فرق لہو شم شم لہو اس کے معاملات کو بھکھیر دیتا ہے بھکھیر دیتا ہے مطلب یہاں کام پینڈنگ پڑا ہے وہاں پڑا ہے وہاں کیس چلتا ہے وہاں چلتا ہے یہاں ابھی یہ حال نہیں ہوا دوسرا کیس ہو گیا مطلب ماملہ بکھرا ہوا ہے بکھرا معاملہ ہے وہاں کوٹ میں چلتا ہے تو وہاں چل رہا ہے تو ادھر کوئی معاملہ بھسا ہوا یعنی اس کے معاملات بکھرے ہوئے ہیں معاملہ اللہ بکھیر دیتا ہے وہ اور معاملے کا بکھرنا بے سکونی ہے آدمی کو ٹینشن لگا رہتا ہے تو اللہ معاملات کو بکھیر دیتا ہے اس کے اور نمبر تین دنیا اتنے ہی ملتی ہے جتنا مقدر میں تھا تو پہلے والے کو بھی اتنے ہی ملتی اور اس کو بھی اتنے ہی ملے گی اتنی محنت کرنے صبح سے لے کے شام تک بھاگنے کے باوجود بھی اتنے ہی ملتا جتنا لکھاتا لیکن کیا برباد ہو گئی آخرت برباد ہو گئی اس کے چلی گئی تو یہ اس کا علاج ہے کہ دنیا کمانا چاہیے بھاگنا چاہیے لیکن آخرت کو مقصد بنا کے بھاگنا چاہیے کہاں رکنا ہے بھاگتے بھاگتے کہاں ہی سٹاپ کرنا ہے کہاں رکنا ہے آگے نہیں بڑھنا اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت جہاں برباد ہوئے نہیں